پنجائی لائک پروٹسٹ میں دوسرا لکچر ہے اس کا مطلب ہے وارٹر مولز اور اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں مایا کوٹا وارٹر پہلے سے ہم اس کو یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایکویٹک میں فائے جاتے ہیں یعنی جو آرگینزمز وارٹر میں ہو تو اس پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اپنے لئے ہوراک بنائیں ایکویٹک ہوتے ہیں اور دوسرا جو ورڈ ہے موڈ سیمپلی ہم جانتے ہیں کہ یہ پنجائی کا ایک ٹائپ ہے اس کے ایک نیم سے وارٹر موڈ سے واضح ہوتے ہیں کہ وہ پنجائی ہیں جو وارٹر میں ہوتے ہیں دوسرا جو ورڈ ہے یہ جو مایا ورڈ آیا ہے یہاں پہ دوبارہ یہ پنجائی کے لئے ہم یوز کرتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں سٹڈیا پنجائی کو ہم مائیکالوجی کہتے ہیں سٹڈیا پنجائی کو ہم کیا کہتے ہیں سٹڈی آف فنجائی کارڈیس مایکالوجی کارڈیس مایکالوجی اب یہاں پہ یہ مایو کا ورڈ مایکالوجی یعنی فنجائی سے آیا ہے اور یہ جو کوٹا کا ورڈ آیا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں اوٹا کا ورڈ آیا ہے یہ آیا ہے اس کے اس کے لائپ سیکل کے ایک سٹیج میں کہ یہاں پہ ایکس کے جو فیویل ایکس ایوز ہوتے ہیں اس کے سائز لارچ ہوتے ہیں اور جو سپرم ہوتے ہیں یعنی میل جو فارٹ ہوتے ہیں جو سپرم سیکریٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم میل جو سکس آرگن سے وہ ریلیٹڈ کرتے ہیں تو جو سپرم ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ جو اوٹا کا ورڈ آیا ہے یہ لارچ سائز ایکس سے آیا ہے اور مایو کا ورڈ آیا ہے پنجائی سے آیا ہے یعنی اس کے لائپ سائیکل میں جب بھی پی میل پارٹ ایکس ملیں گے تو ان کے سائز لارچ ہوں گے اور جو پی میل ایک سائز لارچ ہوں گے جو سپرم ہوں گے میل پارٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے سپرم ہوں گے وہ سمال ہوں گے تو اس کو ہم ایک دوسرا نام بھی سائنس میں کہتے ہیں جس میں ایک لارچ ہوتے ہیں اور سپرم جو ہوتے ہیں اور سمال ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں او گیمس یہاں پہ او گیمس کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ سائنس میں او فروسس جس میں ایک سائز لارچ ہوتے ہیں فی میل پارٹ ہوتے ہیں اور جو سپرمز ہوتے ہیں اور میل فارٹ ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں او گیمس کہتے ہیں تو یہ جو او کا ورڈ آیا ہے مایو کا ورڈ بن جائی اور اوٹا کا ورڈ یہاں پہ او گیمس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ جو پروٹیس ہوتے ہیں یعنی وارٹر موڈ جو وارٹر میں رہتے ہیں اس میں ایک سائز لارج ہوتے ہیں اور جو سپونس ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ اوٹ کا مطلب کیا ہے مایو کا مطلب کیا ہے ان اوٹامین او گیمس آیا ہے او گیمس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائز لارج اینڈ سپم جو سائز ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک دوسرا کنسپ بھی اس کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ لکھیں امپورٹنٹ امسی کیوز ہیں کہ ریزن کیا ہے کہ اس کو پنجائی سے ایکسکلوٹ کیا گیا ہے ایکسکلوٹ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نکالا گیا ہے یہاں پہ کچھ سیمیلیٹیز ہیں سیمیلیٹی کو سیمیلیٹی کی وجہ سے اس کو لائک بنائے ہیں پنجائی اور ڈپرنس کی وجہ سے ان کو پنجائی سے ایکسکلوٹ کیا گیا ہے نکالا گیا ہے اب ہم پڑھیں گے کون کون سے سیمیلیٹیز تھے اور کون کون سے ڈپرنس تھے کہ سیمیلیٹیز کے بیس پہ اس کو ہم کہتے ہیں پنجائی لائک پروٹسٹ اور ڈپرنس کی وجہ سے اس کو ہم نے نکالا گیا کس چیز سے کینگڈم پنجائے سے ٹھیک ہے تو ایک مین سیمپل یہ ہے کہ سیمیلر سیمیلریٹی یہاں بھی ارپی آپ کو پیراسیٹک ان نیچر پنجائی ملیں گے موڈز ملیں گے جس کو ہم پروٹیسٹ کتے ہیں پنجائے لائک ٹھیک ہے پنجائی ہوت بھی کینگڈم پنجائی پیراسیٹک ہے ڈیزیز کاس کر سکتے ہیں اور یہ جو پروٹیسٹ ہیں جس کو ہم کہنا ہے وارٹر موڈز یہ بھی ڈیزیزode نکا یمestersیز کاس کر سکتے ہیں تو سیمیلر ہے نا دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ یہ بھی سیپلومپیٹک ہے اور پنجائے بھی سیپلومپیٹک ہے سیپلومپیٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے لئے فوڈ لے گا کس چیز سے ڈیڈ بوڈی سے کس چیز ہے ڈیڈ بوڈی سے تو فنجائی بھی سیپلومپیٹک انیچر ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی جس کو ہم کہتے ہیں وارٹر موڈ یہ بھی کیا ہے سپروپیٹک انیچر ہے تو سیمیلر ہو گئے نا میں اب سیمیلیٹی ایک جیسے ہیں کیوں جس کو ہم اس لئے پنجائی لائے کہتے ہیں کہ پنجائی بھی پیراسیٹک ہیں اور یہاں پر وارٹر موڈ بھی پیراسیٹک وہاں پر پنجائی بھی سپروپیٹک ہیں اور یہاں پر جو وارٹر موڈ ہے یہ بھی سپروپیٹک اس کے باڈی میں آپ کو پیلیمنٹس سٹرکچر نظر آئیں گے پیلیمنٹس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح بہت زیادہ سیلز جو پنجائی کے ہوتے ہیں یہ اس طرح تریڈ لائک ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیا پیلیمنٹس تو پنجائی بھی پیلیمنٹس ہیں اور وارٹر مول بھی پیلیمنٹس آئی تو سیمیلر ہو گئے یہ جو تین کریکٹرسٹک ہیں یہ پنجائی میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ وارٹر مول میں یعنی پنجائی لائک پروٹسٹ میں بھی ہوتے ہیں تو یہ سیمیلر ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں ڈیپرنسز میں کہ وہ کون کونسے ڈیپرنسز ہے جس نے وارٹر مول کو فنجائی سے ایکسپلوٹ کیا گیا ہے تو میں نے ایک ڈیپرنسی ہے کہ یہاں پنجائی میں آپ کو سلوال کس چیز سے بنا ہوگا وہ کائٹین سے بنا ہوگا کائٹین ایک پولیس سکرائیٹس نہیں پنجائی میں سلوال کائٹین سے بنا ہوتا ہے یہاں پہ وارٹر مول میں سلوال کائٹین سے نہیں سلیلوز سے بنا ہوتا ہے کس چیز سے سلیلوز یہ ایک منڈیپرنس ہے اس لئے اس کو ہم کنڈم پنجائی میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ پنجائی کا سلوال کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہاں پہ وارٹر مول کا سلیلوز سے ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پنجائی کے سٹرکچر میں آپ کو اس طرح برانچز نظر آئیں گے اور روٹس نظر آئیں گے تو برانچز آپ پنجائے کو جس کو ہم کہتے ہیں ہائی فی کیا کہتے ہیں ہائی پی یہ برانچز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نو ہائی فی ہائی فی بھی آپ کو نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کو ہم نے کنہ پنجائے سے نکالا ہے تو کہاں پیرکہ ہوا ہے پنجائی لائی پروٹس میں تو اس لیے یہ ہائی فی بھی نہیں ہوتے وارٹر مول میں پنجائی میں ہوتے ہیں یہاں پہ سلوال سیلو سے بنا ہے اور پنجائی میں کس چیز سے کائٹین سے بنا ہوتے ہیں تو یہ ایک دو کریکٹرسٹک ہیں جس کو وارٹر مول کو نکالا گیا ہے کس چیز سے کرنم پنجائے سے اور اس کو ہم پنجائی لائی کس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پنجائی بھی پیراسٹک ہیں یہ وارٹر مول بھی پیراسٹک ہیں وہاں پہ پنجائی بھی سیفروپیٹک ان نیچر ہے ڈیڈ آرگینٹس ہم سے خوراک لے گا یہاں پہ یہ بھی ہے پیلمینٹس آپ کو پنجائی میں بھی ملیں گے اور وارٹرز مولڈ میں بھی پیلمینٹس کا مطلب کیا ہے ایک ایک تریڈ لائک سٹرکچر بنا ہوتا ہے یہاں پہ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لائن میں اس کو ہم پیلمینٹس کہتے ہیں تو یہ ایک مین فائنٹس ہے یہ یاد رکھے اپنے ساتھ دوسرا کیا ہے اس میں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ وارٹر مولڈز اس کو ہم انسیسٹر آف فنجائی بھی کہتے ہیں انسیسٹر آف کیا کہتے ہیں پنجائی اباو اجداد کہتے ہیں کہ یہ پنجائی کہاں سے آیا ہے جس طرح یو کریارٹس کے اباو اجداد کو ہم پرو کریارٹس کہتے ہیں اور فرو کریارٹ سے پھر بعد میں پروٹس اور پروٹس سے پلانٹس اینیمالز وغیرہ بنتے ہیں یہاں پہ انسیسٹر یعنی پنجائی کا جتنا بھی ہاندان ہے وہ ریلیٹڈ ہے کس چیز کے ساتھ وارٹر مولڈ کے ساتھ پھر بعد نے ان کو کہا گیا کہ یہ اپنے لئے پوٹوسینٹس نہیں کر سکتے ناٹ فر فارم پوٹوسینٹس ناٹ فر فارم پوٹوسینٹس یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہیں کہ پنجائی میں بھی پوٹوسینٹس نہیں ہوتا اور یہاں پر بھی کیوں پوٹوسینٹس نہیں ہوگا کیوں کہ اس میں پلاسٹیڈ نہیں ہے پلاسٹڈ ہے اگر گنیل ہیں جس میں پھر ٹائپس ہوتے ہیں کرومو پلاسٹ لیکو پلاسٹ and کلورو پلاسٹ کلورو گرین کے لئے آتے ہیں جب بھی کوئی ارگینزم میں گرین کلر یعنی کلورو پل پایا جاتا ہو تو اس میں پوٹوسینٹس ہوتے ہیں یہاں پہ پروٹسنتج نہیں ہوگا کیوں یہاں پہ نو پلاسٹڈ اور جب پلاسٹڈ نہیں ہے تو اپنے لئے خورا خدا نہیں بنا سکتے تو پھر یہ پروٹسنتج نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد ایک اور بھی کریکٹر ہے وارٹر موڑ کے اس کو ہم انسیسٹر آپن جائے یا آپ اس کو دوسرا نام انشن بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پنجائی میں وارٹر موڑز آئے تھے ٹھیک ہے پھر اس سے بعد میں کیا بنے پنجائی بنے تو اس کو ہم اس لئے ہاندان کہتے ہیں پنجائی کے اچھا پھر یہ آپ کو پیراسٹک ان نیچر میں ملیں گے پیراسٹک خوراک نہیں بنا سکتے تو پھر دو طریقے رہ جاتے ہیں یا تو یہ پیراسٹک ہوگا یا تو یہ سیفروپیٹک ہوگا سیفروپیٹک دیڈ اورگینم بڑی سے خوراک لے گا اور جو پیراسٹک ہوتے ہیں یہ ڈیزیز کاز کرے گا دوسرے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ٹائپ ہے اس کیس کو ہم کہتے ہیں پائیٹو تورا انفیسٹا انفیسٹا یہ ایک سپیچی ہے وارٹر مول کے کہ یہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں ڈیزیز پیراسائٹ نیچر ہوتے ہیں کس چیز میں پوٹیٹوز میں پوٹیٹوز علی جو ہوتے ہیں اس میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں اور اس نے ایک وقت میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی جس کو ہم کہتے ہیں فیمائن کہا پہ نیدر لینڈ ایک کنٹری ہے یوریفین کنٹری ہے تقریبا ایٹین ایٹین فورٹی میں اس نے پوٹیٹوز کے کیتوں میں ایک پیراسائٹ سا جس کو ہم کہتے ہیں فائٹو تورا انفیسٹا اس نے ڈیزیز کاز کی تھی کہا پڑا پوٹیٹوز میں تو وہ پوٹیٹوز پیرا کھانے کے قابل نہیں تھے ان کو حتم کیا گیا اور لوگوں کا ایک واحد ذریعہ تھا اپنے معاش کے ان کو کیا کرتے ہیں اپنے لیے ایک ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں مگر جب پنجائی نے وارٹر مونڈ میں اٹیک کیا پوٹیٹوز پر پوٹیٹوز سب حراب ہوئے تو ان کو مایگریٹ ہونا پڑا اس جگہ سے ان کو کیا حجرت کرنا پڑا کس چیز کی وجہ سے پیٹو تورا انفیسٹا پہ کیونکہ ان کے جو کھیتوں کا جو ذریعہ تھا معاش کے کھانے کا وغیرہ تو اس نے کہا ہم آتے ہیں اس کے لائف سائیکل میں کہ کس طرح یہ سب سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یہ دوبارہ نیو تو یاد رکھیں یہ دونوں طریقوں سے اس کے لائف سائیکل ہوتے ہیں لائف سائیکل میں یہ ریفروڈیوس ہوتے ہیں دو طریقوں سے مین سیکشولی بی ریفروڈیوس سوں گے کس طرح کہ گمیٹز پیوز ہوں گے میل اینڈ فی میل کے اور اے سیکشولی بی ریفریوڈیو سونگے جس میں وہ سپور سے بنے ہوتے ہیں پہلے ہم لیتے ہیں ایک وارٹنمورٹ کی بارڈی لیتے ہیں اس طرح برانچز ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ یہ کیا بناتے ہیں یہ اس کے سپورنجیم بناتے ہیں ہم اس تیلس لائٹ سٹرچور کے جس میں کیا ہوتے ہیں سپورز ہوتے ہیں اور وہ جو سپورز ہوتے ہیں یہ 2N ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں 2N کا مطلب کیا ہے دبل نمبرہ کروموسوم جس طرح ہمارے بورڈی میں کروموسوم کتنے ہیں 46 کے تو ہمارے دبل N 46 2N ہوتے ہیں اور ہاپ کتنے ہوتے ہیں 53 ہوتے ہیں ہاپ کے لئے ہم small N لگاتے ہیں اور ہی ڈپلائٹ کے لئے ہم 2N لگاتے ہیں تو یہ جو سپورز ہوتے ہیں واتر مول کے لائف سائیکل میں سب سے پہلے یہ بن جاتے ہیں جب یہ سپورز بن جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں یہ ریلیس کرتے ہیں اور جب یہ ریلیس کرتے ہیں یہ دوبارہ کہا پہ آتے ہیں سوئل میں جہاں پر بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر بھی مطلب یہ دوبارہ ریپروڈیوس ہوتے ہیں تو سوئل میں پھر ان کو جب پیوریبل کنڈیشن مل جائے ٹمپریچر وغیرہ جتنے بھی تو یہ جرمینیشن سٹارٹ کرے گا جرمینیشن کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ یہ گرو کرے گا نیوز واتر مول بنے گا پھر اس کے بعد یہ تو کیا بنا یہ اے سکشولی بنا اور جب ہم سکشولی کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہاں پر آپ کو میل پارٹ بھی ملے گا سکشولی میں دونوں ہوتے ہیں اور دوسرے کو ہم فی میل پارٹ کہتے ہیں تو میل پارٹ اور فی میل پارٹ میں اس میں سپورز ہوتے ہیں اس کو ہم زو سپورز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زو سپورز ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک ایم سی کیوز اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ سارے پنجائی لائک پروٹس جس طرح اس سے پہلے ہم نے سلائم موڈ میں پڑھا تھا کہ سلائم موڈ میں یہ سلائم موڈ سے کیوں نکالا گیا ہے یا ادر جو پروٹس ہوتے ہیں ان سے کیوں نکالا گیا ہے تو یہ اس کے اندر پلیجلہ ہوتے ہیں ٹو پلیجلہ ہوتے ہیں اور یہ جو پلیجلہ کے سائز ہوتے ہیں یہ انیکل ہوتے ہیں انیکل کا مطلب کیا ہے اس کے ایک میل پارٹ ہے اس کے بھی پلیجلہ ہوتے ہیں اور فی میل پارٹ ہے اس کے بھی پلیجلہ ہوتے ہیں یہ وہ سلس گئے جب یہ دوبارہ کیا ہوگا سیکشولی ریپروڈیوز میں دوبارہ فیوس ہوگا یہاں پر فیوجن ضروری نہیں ہے وہ ڈائریکلی آئے گا اور اسے ایک نیا وارٹر موڈ بنے گا مگر یہاں پہ سیکشولی ریپروڈیوز پروڈکشن میں یہ جو سپورز ہوتے ہیں اس کو ہم زو سپورز کہتے ہیں یہ ہاپ ان ہوتے ہیں اور یہ بھی ہاپ ان ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں ہاپ ان کمبائن ہوتے ہیں تو کیا بناتے ہیں ٹو ان بناتے ہیں ٹو ان کا مطلب کیا ہے زائیگوڈ بناتے ہیں اور زائیگوڈ کے بعد یہ دوبارہ کیا بناتے ہیں نیو جس کو ہم کہتے ہیں نیو وارٹر موڈز بناتے ہیں تو اس لئے یہ دونوں طریقوں سے یہ ریپروڈیوز ہوں گے اس میں دونوں کا کمبائن ہونا ضروری ہے زائیگوٹ کا بننا ضروری ہے اور جو اے سکشولی ہوتے ہیں وہ ڈائریکلی سپورز بناتے ہیں وہ سپورز دوبارہ آتے ہیں زمین پر یا کوئی جہاں پر بھی ہوتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں نیو وارٹر اور مورز بناتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ یہ ایک تو ایک ایمپورٹنٹ پی ای بھی ہے کہ یہ پیراسیٹک ہوگا کہاں پر پوٹیٹوز میں یہ ڈیزیز کاس کرے گا مگر یاد رکھیں یہ جو وارٹر مور کا ورڈ آیا ہے تو ہم نے لکھا کہ یہ تو ایکویٹک ہوتے ہیں ایکویٹک کا مطلب کیا ہے؟ وارٹر میں ہوتے ہیں تو وارٹر کا ذکر تو ہم نے نہیں کیا کہ یہ وارٹر میں پیراسیٹک نیچر ہوتے ہیں یاد رکھیں وارٹر میں جب یہ پیراسیٹک نیچر شو کرے گا تو یہ دوسرے آرگینزم میں ڈیزیز کاس کرے گا تو دوسری organism کا مطلب کیا ہے جو water میں ہوتے ہیں water میں جتنے بھی aquatic organism ہوتے ہیں اس پر یہ کیا کرے گا attack کرے گا اور یہ disease cast کرے گا تو اس کو ہم پر acidic nature water mode اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ aquatic ہیں water میں ہوتے ہیں اور water میں جتنے بھی living organism زیادہ رہتے ہیں ان پر attack کر کے ان میں disease cast کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ دو بار ریوائز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ پنجائی لائک پروٹسٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم سلائم مول کہتے ہیں اور دوسروں کو ہم وارٹر مولز کہتے ہیں سلائم مولز سلیمی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سوائل میں رہتے ہیں مگر یہاں وارٹر مولز ہوتے ہیں یہ دوسرا ٹائپ ہے پنجائی لائک پروٹسٹ کے کہ زیادہ ترکیہ ہوتے ہیں ایکویٹک ہوتے ہیں دوسرا جو ورڈ سے اس کو ہم مای اکوٹا کہتے ہیں مای اکوٹا مایو کا ورڈ پنجائی سے ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سٹڈیا پنجائی ہم کرتے ہیں کس چیز میں مای اکالجی میں تو یہ مایو کا ورڈ پنجائی کے لیے آتے ہیں اور یہ جو اوٹا کا ورڈ آیا ہے یہ اس کے لائف سائیکل میں آتے ہیں کہ یہ جو ایک سائز ہوگا یہ لارچ ہوگا اور جو میل پارٹ سپرم کا سائز ہوگا یہ اس سمال ہوگا تو بائل جی میں ایک ایسا پراسیس جس میں ایک سائز لارچ ہو اور سپرم سائز سمال ہو اور وہ سمال سپرم جو ہوتے ہیں پاریزمپل یہاں پہ ہم نے بنایا یہ ایک ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہے اور یہاں پر یہ سپرم ہے تو سپرم سائز سمال ہے یہ جائے گا اور ایکس کو کیا کرے گا پٹیلائز کرے گا تو ایک ایسا پراسیس جس میں سمال سپرم لارچ ایک کو پٹیلائز کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ اوٹا کا ورڈ لارسائز ایک سے آیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کچھ ریزنز ہیں کہ ان کو کیوں پنجائی لائک کہا گیا ہے اور کچھ ایسے ریزنز ہیں کہ ان کو نکالا گیا ہے کینڈم پنجائی سے تو سب سے پہلے مین ریزن سیمیلیریٹی کا ہے کہ یہ بھی پیراسیٹک ہے پنجائی بھی پیراسیٹک یہ سے پروپیٹک پنجائی بھی سے پروپیٹک پھر ایسیٹک ڈیزز کاز کرے گا سب سے پروپیٹک ڈیڈ آرگنزم سے مرے ہوئے چیزوں سے اپنے لئے خوراکہ لے گا پھر ہم نے پڑھا کہ پنجائی میں بھی آپ کو پیراسیٹ لائک سٹرکچر آف سیلز نظر آئیں گے اور یہاں پر بھی ہے کیوں اس کو نکالا گیا ہے پنجائی سے تو مین یہ ہے کہ اس کا سیلوال کس چیزے بنا ہے سیریلوز سے اور دوسرا ہے کہ اس میں آپ پنجائی لائک برانچز نظر نہیں آئیں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائی پی اس طرح برانچز آپ کو یہاں پہ نظر آ نہیں اس کو نکالا گیا ہے ٹھیک ہے پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ پنجائی کا سیلوال کس چیزے بنا ہوتا ہے کائٹین سے بنا ہوتا ہے مگر یہاں پہ سیلوال کس چیزے بنا آئیں سیریلوز سے ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا کہ یہ آپ کو فراسیٹکنگ نیچر میں کہاں پہ ملیں گے اس کو ہم انسیسٹرہ پنجائی بھی کہتے ہیں انسیسٹر کے لیے انشن کاؤڑ آیا ہے انشن کاؤڑ مطلب کیا ہے بہت زیادہ پورانا بہت زیادہ پورانا یعنی پنجائی سے پہلے واتر موڈز تھے پھر بعد میں کہاں پہ پنجائی میں کنورٹ ہوئے تو اس لیے اس کو ہم انسیسٹرہ پنجائی پنجائی کے ابا ابا اجداد کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے پڑا کی پوٹسندگ نہیں کر سکتے کیونکہ پلاسٹیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے پیراسیٹکی نیچر پوٹیٹوز میں ایک ڈیزیز اس نے کاس کی تھی کون سے سپیشیز نے پایتورہ انپریسٹرہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ نیدر لینڈ ایک کنٹری ہے یورفین کنٹری ہے ایٹین پورٹی میں اس میں پوٹیٹوز پہ ٹیک کیا تھا اور پوٹیٹوز کی وجہ سے ایک کہہ آیا تھا جس کو ہم پہ مائن کہتے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے لائف سائیکل میں آتے ہیں کہ لائف سائیکل یہ سیکشولی بھی ری پروڈیوس ہوں گے اور اے سیکشولی سیکشولی یہ ایک ٹو انسپورنجیم ہے اس کے اندر سپورز ہیں سیلس ہیں وہی سیلس پیوریبل کنڈیشن میں اس سے نکل کر دوبارہ نیو وارٹر مولز بناتے ہیں اور یہاں پہ سیکشولی میں آپ کو میل پارٹ بھی ہوگا اور پی میل بھی ہوگا تو میل پارٹ سے جو لارچ ایک ہوتے ہیں اور پی میل یہ دونوں کمبائن ہو کے کیا بنائے گا زائی گوڑ زائی گوڑ سے پھر نیو وارٹر مولز یہاں پہ بات یاد رکھیں کہ اس کو کیوں سلائی مولز سے نکالا گیا ہے سلائی مولز بھی تو پروٹیس لائک بن جائے نا تو یہ کیوں اس سے ڈپرنڈ ہے کیوں کہ اس میں جو سپورز ہوتے ہیں اس میں سپورز میں پلیجلہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور وہ پلیجلہ سیم نہیں ہوتے دونوں انیکل ہوتے ہیں ایک چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرا بڑا تو اس لئے اس کے لئے ایک خصوصی یونیک کریکٹریسٹک اس کا یہ ہے کہ ان کو سلائی مولز سے اس لئے نکالا گیا ہے کہ اس کے انیکل پلیجلہ کی ہو جاتے ہیں یاد رکھیں اچھا تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم امپورٹنٹ سا پروٹیسٹ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر بے ٹھیک امہ لینا انگل بڑا